حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں جو مسجد میں بیٹھتا ہے گویا وہ اللہ پاک کی مجلس میں بیٹھتا ہے لہذا اسے بھلائی کے سبا کوئی اور بات نہیں کرنی چاہیے لہذا اسے درشی پڑھئیے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی اچھی بات کہی ہے کہ جو مسجد میں بیٹھتا ہے گویا وہ اللہ پاک کی مجلس میں بیٹھتا ہے لہذا اسے بھلائی کے سبا کوئی اور بات نہیں کرنی چاہیے وہ لوگ اس قول پر عمل کریں جو فضول پنچائدوں میں بیٹھ کر فضول یاری دوستی میں بیٹھ کر فضول گفتگو کرتے ہیں اکثر وہ لوگ جو دوستی کے نام پر صرف گناہ کا بابال اپنے سر پہ لاتے ہیں جہاں چار لوگ بیٹھتے ہیں وہاں صرف وحیات لقویات گالی اور ایسے ایسے جملے استعمال کرتے ہیں کہ اگر کوئی سنجیدہ مجاز یا کوئی باہیا شخص عزتدار شخص ان کی محفلوں میں بیٹھ جائے تو وہ ان کی گفتگو سے شرم شار ہو جائے اور شرم سے پانی پانی ہو جائے یہ کون لوگ ہیں جن کے والدین نے اچھی تربیت نہیں کی ہے جن کے ماں باپ نے ان کو اخلاق حسنہ اور اچھی گفتگو کے آداب نہیں سکھائے ہیں حالات تو یہ ہونا چاہیے کہ جس محفل میں ہم بیٹھیں جن لوگوں میں ہم بیٹھیں تو ہماری گفتگو کا انداز اور ہمارا کردار اور ہماری گفتگو ایسی ہونا چاہیے کہ ہماری گفتگو کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ حاصل ہو اور دین کی معلومات ان تک پہنچ جائے آج وہ چیز نظر نہیں آ رہی ہے آج تو چند لوگ جہاں ہوتے ہیں تو علماء کی برائی ہے اڑوسی پڑوسی کی برائی ہے خاندان کے لوگوں کی چگلی ہے یہ محفل خطبی بابال جان ہیں اور جو لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں مزہ لینے کے لیے اور ایک کب چائے یہ چائے اگر تمہارے لیے جہانم کا سبب نہ بن جائے تو آنکھ بئیئے گا ایک چائے کے لیے اپنا گھر چھوڑ کے دو دو کلومیٹر لوگ بیٹھنے جا رہے ہیں ناشتے کے نام پر جو فضولیات ہو رہی ہے بیٹھک کے نام پر جو وقتی بربادی ہو رہی ہے کبھی اس پر غور کیا ہے کہ یہ کتنا قیمتی وقت ہے ہو سکتا ہے جس محفل میں ہم بیٹھے ہوں اور اس محفل میں فضولیات بکی جاتی ہو گالیاں بکی جاتی ہو چگلی کی جاتی ہو اور اس محفل میں ہماری روح پرواز ہو جائے تم اللہ کی باردہ میں کیا وہ دکھائی دے گا ہم ایسی محفل میں بیٹھے ہیں جہاں ذکر و اسکار کی محفل ہو ہم ایسے لوگوں کے پاس بیٹھے ہیں جہاں ہماری اصلاح ہو جہاں ہمیں اچھی اچھی باتیں ملیں اچھی اچھی نصیتیں ملیں ہمارے اندر اگر کمیاں ہو تو ہم اس محفل کے ذریعے سے اپنی کمیوں کو دور کریں اور اللہ کی محفلے بویا کہ اللہ والوں کی وہ محفلے ہوا کرتی ہیں جہاں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کی جاتی ہیں آج تو حالات یہ ہیں کہ مسجد میں اگر دو چار منٹ سوئی آگے بڑی تو آپ یہ سمجھیں کہ پیٹھ میں ایسا درد ہوتا ہے پتہ نہیں کونسی بیماری ہوگا ہاں کھانا جہاں ہم کھانے جائیں گے تو صاحب کرسی کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے کہ یہ ہٹے تو ہم گھٹیں آدھا آدھا گھنٹہ اس کا ویٹ کیا جائے رہا ہے اس کا ایک ایک نبالہ گنیں گے کہ یہ ہٹے تو جلدی سے ہم بیٹھیں کرسی پہ لیکن جب علماء بیانات کرتے ہیں دین کی باتیں کرتے ہیں تو ہمارے ذہن و دماغ میں یہ باتیں ہونا چاہیے کہ جو باتیں ہمیں بتائی جا رہی ہیں یہ اپنے گھر کی بات نہیں کر رہے ہیں بلکہ مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی باتیں کی جائے یہ ذہن کب مسلمانوں کا ہوگا یاد مجھے تو حیرت ہو رہی ہے کہ پتہ نہیں کتنا لوگوں کے پاس ٹائم ہے آپ اتنے لوگ بیٹھیں شاید ہی کوئی ہمارا وقت ایسا گزرتا ہوگا جو صرف فضولیات میں ہوگا اچھے لوگوں میں خود بھی بیٹھنے کے عادی بنائیں اور اپنے بچوں پر کنٹرول کریں برنا آنسوں آپ کی آنکھوں میں نہیں ہوں گے اتنا رو گے اور مرنے کے بعد تو حالات تو یہ ہوں گے کہ مرنے کے بعد باپسی کا کوئی راستہ نہیں نہیں زندگی میں اپنی اولاد کو ایسی تعلیم سے آراستہ کر دو کہ مرنے کے بعد تمہاری اولاد کے ایک ایک عمل کی وجہ سے اللہ تمہارے قبر میں درجات کو بلند کرماتا اور کتابوں میں آیا ہے کہ ماں باپ جب اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو اولاد کے آمار یعنی اولاد کے کارنامے ماں باپ پر پیش کی جاتے ہیں ہماری اولادیں مسجد آئے گی تو اس کا سواب ہمیں پہنچے گا ہم یہاں تطریق کر رہے ہیں ہمیں امید ہے کہ ہمارے اس کام کی وجہ سے اللہ ہمارے والد کے درداد کو بلند کرماتا ہے وہ اپنا ذہن کھون ہی آپ بنا رہے ہیں کہ ہم جتنا گل ڈالیں گے اتنی مٹھاس ہوگی اور گل سے مراد کے آہے اچھی تعلیم اخلاق حسنہ اور اچھا کردار آج ہماری اولاد کہاں جاری ہمیں ہوش نہیں ہیں دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر جو وحیات کی جاری ہے موج مستی کی جاری ہے چیٹنگ کی جاری ہے غیر شرعی کام کی جاری ہیں فضولیات پر مشتمل گفتگو ہو رہی ہے یقین جانے اگر ہماری اولاد نیک ہوگی تو اس کی نیکیوں کا سواب ہمیں ملے گا اور ہماری اولاد اگر بدکار ہوگی تو اس کی بدی کا گناہ ہمیں ملے گا جتنا ہم خود اچھا بنیں اس سے زیادہ ہم اپنی اولاد کو اچھا بنائیں اور سوچیں کہ ہم دین نہیں حاصل کر پائے ہم اچھے کام نہیں کر پائے تو انشاءاللہ و تعالی ہم اپنی اولاد کو اچھائی کی طرف لائیں گے اور اچھوں میں بیٹھنے کی تلقین کریں کتنے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو یہاں بھیجتے ہیں کہ بیٹا آج جمعہ ہے بعد نماز دیشہ ہلکا ہے ذکر ہوتا ہے ہاں کوچنگ یاد ہے نماز کے وقت کوچنگ بچوں کی ہو رہی ہے نماز چھوڑی جا رہی ہے ماں باپ کی سختی کی بنا پر بچے اسکول روج جا سکتے ہیں تو ماں باپ کی سختی کی بنا پر بچے مسجد کیوں نہیں آسکتے ہیں یہ ساری باتیں ہم لوگ بتا رہے ہیں اور اس کے باوجود بھی اگر ہم ادھر سنیں اور ادھر نکال دیں تو آپ یہ سمجھیں کہ تقریروں سے کوئی فائدہ نہیں ہے بس نوٹ کمائیے تو یا تم میاں بن جاؤں یا تابیس ڈنڈا لے کے بیٹھ جاؤں یہ اچھی آواز ہے تو ناتخانی کرنا شروع کر دو تو آپ یہ سمجھیں پیسہ بھی آئے گا اور قوم کے لوگ تمہاری عزت لکھیں